میں نئی سردہ و نئی سور کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ستارہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہاتھ ہو کے اس کی شروع میں اس کی تصویر اس کی پکچر اس کا مونوگرام استعمال کرتے ہیں اور اندہ سے خود ٹوٹے پھوٹے ہی نکلتے ہیں وہ ستارہ نہیں ہوتے ستارہ کے خلاف یاسن خلاف باتیں کی جاتی ہیں اور یہ اثرات ان کومنٹس کی وجہ سے ستارہ کے گھر میں اس کے حزمین سے نرازگیاں پیدا ہو گئی ہیں اور جو ان کے یاسن کے رشہ دار ہیں نئے وہ ان کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کی جو پہلی وائف ہے وہ ویڈیو بنا دی ہے ہمارے لئے پرابلم کھڑی کر رہی ہیں میں یاسن بھائی کو کہنا یہ چاہتی ہے جیس میں ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو پسند نہیں کرتے کہ آپ نے دوسری شادی کریں کیونکہ آپ کے چہرے سے لگتا نہیں ہے کہ آپ آنگ مٹکہ کر سکتے ہوں گے اتنی سال سیریس سا آپ کا چہرہ ہے مگر دل آپ کا اندر سے وہ بچہ والا ہے دل تو وہ بچہ ہے وہ والا آپ نے کام کیا اگر یہ کام آپ نے لی لیا ہے یعنی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے سب رحمت ہوتے ہوئے آپ نے کسی کو پسند کیا پھر اپنے قضل کو جا کے کہا کہ میں نے اس سے نکاح کرنا ہے شادی کرنا ہے میرا رشتہ لے کے جو آپ کے رشتے دار لوگ ہیں انہوں نے پہلے انکار کیا آپ نے ان کو مطمئن کیا پھر میرے ہار میں آپ نے نکاح کر رہا ہے پھر آ کے کیونکہ آپ کی وائف کہتی مجھے نہیں پتا پھر ایک دگاہ کہتی ہاں میری مرضی سے ہوا ہے چلیں آپ نے پسند کر لیا نکاح کرنے سے پہلے آپ نے اس کو ڈسکس کیا وہ روئی پیٹی کچھ بھی ہوا لیکن آپ نے پھر اس کو اجازت دے اس نے اجازت دے دی کہ نہیں اس سے گھر نہیں بنے گا بہرہار آپ نے پکرادہ کر لیا تھا اس نے ہتھیار ڈال دی اور آپ کو پرمیشن دے دی نکاح کرنے کی پھر شادی میں اس نے ایکٹنگ کری جو بھی کیا لیکن عام نورمل جو وائف ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے اس نے نورمل رہتے ہوئے آپ کی شادی کی مائیوں کی کراچی میں رہتے ہیں کام کی اور آپ آگئے میں سب کچھ آپ بھی دیکھتے ہیں ویڈیو آپ بھی کومنٹس دیتے ہیں آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں یاسین بھائی جو ہیں ابھی بھی ستارہ سسٹر کے ساتھ صحیح طرح چل رہے ہیں آپ دونوں بیویوں کو لے کے ان صاف کے ساتھ چلتے ہیں انہوں نے گھومانے بھی لے جاتے ہیں بریق فارس بھی کراتے ہیں گھر میں آکے اگر ستارہ کی تربیہ صحیح نہیں ہے تو اپنی بس فرس وائف کے ساتھ کچھن میں کام کرتے ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں کیا اور کام بھی کرتے ہیں بریق فارس بھی تیار ہوتا ہے سارا اور اس کے باوجود کچھن کو صاف بھی کرتے ہیں تاکہ ستارہ کو پریشانی نہ ہو مگر لوگوں کو یہ بھی برداشت نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں اچھا کچھن صاف کر لیا ستارہ تمہیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں ستارہ الگ ہو جاؤ وہ تمہیں کمائی کھا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے پوزیٹیو لیں اس بچی کا گھر کیوں برباد کر رہے ہیں سنگل پرسن کے ساتھ زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے وہ کہاں کہاں جوب کرلو جوب کرلیں تو کیا مطلب وہ گھر میں کیسے رہے گی بچے چھوڑ کے ایسی باتیں نہیں کریں ستارہ جو اس وقت چل رہی ہے پہلے بھی جسنا اس نے ایک بڑے حدن حالات کو سمالتے ہوئے جسنا اس نے کنڈیشن کو سمالا اپنے ہزبین کی شادی کرا لی ہے اور ان کی وائف آگئی ہے اور اب ایک سب اکھٹا ہونے کے لیے ایک بڑا گھر میں نے رینٹ پر لے لیا ہے تو لے لیا ہے اور ساجد بہبید بھی صحیح چل رہا تھا ہم انہیں الزام نہیں دے سکتے اگر نہ چلیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں اگر وہ آگے نہیں چلیں گے پھر کی کیونکہ ساجد بھائی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اس لئے وہ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے جیسے بھی ہیں ایکٹنگ کریں جو وہ لیکن اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے بھی جاتے ہیں ٹوچن بھی جاتے ہیں اسے بھی ٹائم دیتے ہیں لیکن چونکہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے نئی نوالی تو تو دلہن کو یہ تو ٹائم دینا پڑتا ہے تو ستارہ بیوی نے جہاں ترسسٹر نے اتنا برداشت کیا ہے تو یہ بھی سمجھے کہ ایک سال چھے مہینے وہ اپنی نئی بیگم پر زیادہ توجہ دیں گے ان سے ذرا ان کے بھی کام کر رہے ہیں ایسے دنیا تو آپ ان کو تھوڑا فری ہینڈ دے دیں سب کچھ سیٹ ہو جائے گا اکیلے رہنے سے چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ساتھ رہ جائیں جس طرح آپ فیصلے کر کے چل رہی ہیں یہ صحیح ہے لوگوں کے کومنٹس میں مجھ جائیں میں راضی نہیں ہوں سنگل زندگی گزانا بہت مشکل ہے آپ یہ سمجھیں ہم نے پیسوں پر ایک بندہ رکھا جیسے کھانا پلا رہے ہیں وہ میرے بچوں کو خیال آکھیں آپ اسی طرح سے چلیں کوئی ٹینشن نہ لیں کوئی مسئلہ نہیں جہاں اتنا ہے اے بھی صحیح یاسین بھائی ابھی تک صحیح چلیں انشاءاللہ آگے بھی اچھا چلیں گے اور جو کچھ ہوگا اچھا ہوگا جو لوگ مشورے دے رہے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور یہ کر لیں الگ گھر لے لیں انہیں تو اٹھائیں نا ایسا نہ کریں آپ ان پر خرچ کریں گے تو آپ کا وزن رہے گا دونوں میں ابھی پر کہ میں خرچ کروں ان کے دل میں ایک ڈر رہے گا کہ مووی بنائے گی ویڈیو بنائے گی تو ہم کھائیں گے نا اسی تک گھر سے خرکا خرچہ چلے گا اگر ہم روک دیں گے کر دیں گے اور ہم پہ اکیلے میں بوجھ آ گیا تم یہ سب کچھ برداشت نہیں کریں گے وہ تو چلی جائے گی ہماری محبتوں میں پیسے نہیں ہوگا محبت میں بھی کمی آ جائے گی خرکا خرچہ نہیں چلے گا تو سب ڈسٹرب ہو جائے گا تو جو آپ کر رہی ہیں ٹھیک کریں اللہ حافظ